اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی دعا حضر ذکر علیہ السلام کی دعا ہے حضر ذکر علیہ السلام ہمیشہ نیک اولاد کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے تھے قرآن مجید میں بھی ان کی دعا آئی ہے حضر ذکر علیہ السلام کو دل میں ایک خیال گزرا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کیا مشکل ہے آپ مجھے بھی اولاد عطا فرمائیں اس سے پہلے ایک واقعہ بھی پیش آیا جس کی وجہ سے ان کی جتمنہ ہے اور بڑی وہ یہ واقعہ تھا کہ حضرت ذکر علیہ السلام جب حضر مریم علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے ان کے کمرے میں بے موسمی پھل لیکھیں یعنی کہ اس موسم کے پھل نہیں تھے تو انہوں نے تاجب سے پوچھا کہ اے مریم علیہ السلام آپ کے کمرے میں یہ پھل کہاں سے آئے تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا انہوں نے فرمایا کہ خدا کی جانب سے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے غمان رزق عطا کرتا ہے تو پھر حضرت ذکر علیہ السلام نے فرمایا دل میں اپنے کہ اللہ تعالیٰ آپ مریم کو بے موسمی پھل کھلا سکتے ہیں تو مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتے اور پھر آگے تذکرہ بھی کیا اس کا کہ میری ہڈیاں بڑھاپے سے کمزور ہو گئیں میں ضعیف ہو گیا ہوں سر بڑھاپے سے سپید ہو گیا ہے اور میرے پروردگار میں آپ سے کوئی چیز پھان کر کبھی ناکام نہیں رہا یہ مجھے اس کا یقین ہے کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت ذکر علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی اور ان کی بیوی کی عمر 98 سال تھی چنانچہ آپ نے انتہائی آجی اور انکراری سے اللہ کے آگے اپنی التجا پیش کی ورسوں سے مانگی جانی والی دعا قبول ہوئی اور حضرت ذکر علیہ السلام ایک دن عبادت میں مشغول تھے کہ اللہ رب العزت کا پیغام لے کر سوشتے آپ کی خدمے میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام کو بشارت دی کہ اللہ تعالی آپ کو فرزن دینا چاہتے ہیں جس کا نام آپ کے خاندان میں نہیں اور وہ بنی اسرائیل کے سردار ہوں گے اور اس قوم کے خراب حالت کی اصلاح کریں گے حضرت ذکر علیہ السلام یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور بڑے تاجب سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا یعنی کہ میری جوانی واپس آئے گی یا میری بیوی کا بانج پندور کیا جائے گا فرشتے نے جواب دیا میں اس سے زیادہ تو نہیں جانتا ہاں آپ کے ہاں ضرور بیٹا ہوگا یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا فیصلہ اٹل ہے اور اللہ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں اللہ کے لئے ہر چیز بہت آسان ہے فرشتوں نے ان کو یہ بھی بتلایا کہ آپ کو جو اللہ رب العزت فرزند جو بیٹا عطا کریں گے اس کا نام یہیہ ہوگا اور وہ بھی اللہ کے نبی ہوں گے اور یہ نام اللہ تعالیٰ نے ان کا خود رکھا ہے اب جب یہ واقعہ ہو چکا تو حضرت ذکر علیہ السلام نے بارگِ علیہی میں عرض کی کہ اے اللہ مجھے کوئی نشانی تو بتا دیجئے جس سے مجھے معلوم ہو سکے کہ بشارت نے وجود کی شکل اختیار کر لی تو اللہ رب العزت نے فرمایا جس کا محفوم ہے اس کی علامت یہ ہے کہ جب آپ تین دن تک بات نہ کر سکیں اور صرف اشاروں ہی سے اپنا مطلب سمجھائیں تو سمجھ لیجئے گا کہ بشارت نے وجود اختیار کر لی اور یہ بھی نصیت کی گئی ہے حضرت ذکر علیہ السلام کو کہ اس موقع پہ آپ نے اللہ کو خوب یاد کرنا ہے اللہ کی خوب عبادت کرنی ہے اور اپنی قوم کو بھی عبادت کے اندر مشغول کرنا ہے اب آپ کے ساتھ یہ واقعہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ذکرہ کتنے بڑے اللہ کے نبی تھے اور کتنے ڈاؤن ٹو اردھ تھے اور کتنے ان کے اندر آجزی تھی کہ وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور کتنے اللہ کی ذات پر ان کا توکھل ہے اور کس عمر میں مانگ رہے ہیں یعنی کہ 99 سال ان کی عمر ہے اور بیوی کے 99 سال ہے اور اللہ سے مانگ رہے ہیں اب ہم جیسا ہو تو وہ ویسے ہی بددل ہو جاتا ہے تو اس میں یہ کیا کہہ سکلایا گیا کہ بددل نہیں ہونا میوس نہیں ہونا کبھی بھی اللہ کی ذات پر پورا توقع یقین کر کے عمل کریں گے تو اس کا ہمیں سمر بھی ملے گا اس کا ریزلٹ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آئیے آپ کے ساتھ وہ دونوں دعائیں شیئر کرتا ہوں جو قرآن پاک میں بھی آئی ہیں اور حضرت ذکر علیہ الصلاة والسلام نے ان کو پڑھا ربی لا تذرنی فردوں انتا خیر الوارسین ترجمہ کیا اس کا جب ذکر علیہ الصلاة والسلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے پروردگار مجھ کو اکیلہ نہ چھوڑ اور تو سب وارسوں سے بہتر وارس ہے دوسری دعا ہے اب جو حضرات اولاد جیسی نعمت چاہتے ہیں ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ پانچ وقت نماز کی پبندی کریں استقفار کی قصد کریں اور یہ جو دو دعائیں آپ سے میں نے شیئر کی ان دعائوں کو اب ہر نماز کے بعد پڑھیں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزا جزا عطا فرمائیں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ جزاک اللہ